بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کی کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا السفہ گروپ کی کچھ حقیقتیں آپ تک پہنچاؤں گا اور میک وینچرز کا ریسنٹلی سرینہ ہوتل میں ایک ایونٹ ہو ہے اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ فوریوریل ٹریٹرز نے فراڈ کیا آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز نے فراڈ کیا الحیات گروپ آف کمپنیز نے فراڈ کیا دوبارہ اٹھنا شروع ہو چکی ہے اب اگلا نمبر السفہ اور میک وینچرز والوں کے دیگر اور بھی کمپنیز ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے گی جہاں تک آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز کی بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ کرسٹل ٹاور آلریڈی کئی انویسٹروں نے وہاں پہ سکیر فیڈ کی حساب سے جگہ لی ہوئی ہے اب وہ دوبارہ کرسٹل ٹاور فروخت کیا جا رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو نیب میں پلی بارگین ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی وہ رقم جو ملے نیب نے جو پلی بارگین کی درخواست ایکسپٹ کی ہے وہ رقم دے کر شوکت اللہ مروت کو باہر نکالا جائے لیکن کل کے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شوکت اللہ مروت کو کچھ اس کے رائٹ لیفٹ کے لوگ ہیں وہ نہیں جاتے کہ شوکت اللہ مروت باہر آئے کیونکہ کل مجھے ایک وائس نوٹ محصول ہوا وہ سینئر ایڈوکیٹ کا اور اس وائس نوٹ میں انہوں نے بہت سی سچائی بیان کی ہے اس کے اوپر کل روشنی ڈالوں گا وہ وائس نوٹ بھی چلاؤں گا اور آپ نے وہ سینئر ایڈوکیٹ صاحب کی سچی اور کھری کھری باتیں بھی سننی ہے آئی ایس ہے مارڈ گروپ آف کمپنیز کے مالک اگر شوکت اللہ مروت باہر آ بھی جاتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جس کے پاس تیس کروڑ بے پلی بارگین کے نہیں ہیں تو وہ اربو روپیہ لوگوں کا واپس کیسے کرے گا جہاں تک الصفہ گروپ آف کمپنیز کی بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے مالک ہیں ملک توقیر شہین اور ان کے پارٹر ہیں حافظ شہزاد امین خٹک یہ دونوں نوصر باز ماضی میں مختلف کمپنیز میں رہے پھر انہوں نے جب بزنس شروع کیا انہوں نے کہا جی ہم پانچ فیصد آپ کو منتھلی ریٹرن اون انویسمنٹ دیں گے پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو معاملات خراب ہو رہے ہیں تو اب یہ آگے تین پرسنٹ کے اوپر اب یہاں میں بات یہ ہے کہ الصفہ گروپ آف کمپنیز کے پاس بھی کوئی زمین نہیں ہے صلف منی روٹیشن یہ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ حافظ شہزاد امین خٹک صاحب اپنے آپ کو حساس ادارے کا انسپیکٹر ظاہر کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں تاہر نصیر کو بے وقوف وہ نہیں بنا سکتے آپ کا اگل فیزیکل پروجیکٹ ہے میں نے آپ سے موقف کے لیے بھی رابطہ کیا تو آپ نے کہا جی کہ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کہتے رہیں تو انشاءاللہ طائر نصیر جو کہتا ہے اس کے اوپر عمل درامت بھی کرواتا ہے تو حافظ شہزاد امین خٹک صاحب آپ جس تھانے میں پکڑے گئے تھے وہاں پہ آپ نے جو مافی نامہ لکھا تھا وہ حقیقت بھی انشاءاللہ طائر نصیر سامنے رکھے گا الصفہ گروپ بھی بہت جلد فراڈ کر جائے گا جس طرح ماضی میں اور کمپنیز نے فراڈ کیا تو یہ لوگ بھی ان کی تلوں میں اب تیل نہیں رہا کیونکہ رنٹ کی گاڑیاں اور مرچ کرنا گاڑیاں ان سے بزنس نہیں ہوتا بزنس کے لیے حقیقی معینوں میں تگدو گرنی پڑتی ہے منی روٹیشن سے کبھی بھی بزنس پروان نہیں چڑتا میک ونچرز کے اوپر بات کرتے ہیں میک ونچرز کے مالک سید محسن سلطان شاہ اور ان کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہیں رانہ فیاض لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز میں آپ کو معلوم ہے کہ عزمہ خان تھی وہی عزمہ خان اب میک ونچرز میں آ چکی ہے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک تھے آپ کو معلوم ہے چارڈرڈ اکاؤنٹن ہونے کے دعویدار تھے نوید اختر انہوں نے جب کمپنی لانچ کی تو طائر نصیر نے اس وقت سے کہنا شروع کیا کہ کمپنی فراڈ کرے گی اور وہی بات ہوئی اب سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے ویڈراول بند ہوئے ہیں انویسٹرز چیخ خوبکار کر رہے ہیں مجھے کالز کی جا رہی ہیں کہ خدا رہا سمارٹ گروپ کے جو نوصر باز ہیں ان کی صلیت عوام کو بتائیں تو دیکھ لیں سمارٹ گروپ کے مالک کے علاوہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے آپ نے وہ لوگ بھی دیکھے ان کے ساتھ عمران کیانی تھا ایک کرانہ تھا پھر آمیر بشیر تھا ملک نوید تھا راجہ ریاض تھا ملک رزوان تھا کس کس کے منام لوں یہ وہ نوصر باز ہیں جو ماضی میں مختلف کمپنیز میں رہ کے عوام کو لوٹ چکے ہیں سمارٹ گروپ کا بھی پتھا انہوں نے بٹھا دیا ہے اب سمارٹ گروپ کے انویسٹرز کے پاس یہی چانس ہے کہ آپ اداروں کے پاس جائیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا گروپ بنانے میں گروپ بنا کر افلاتون بننے میں اور عمل درامت کروانے میں زمین اسمان کا فرق ہے سمارٹ گروپ بھی فراد کر چکی اب میک وینچرز کے جو مالک ہیں سید محسن سلطان شاہ اور ان کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہیں رانہ فیاز احمد جن لوگوں کے پاس نادرہ کے حساس ڈیٹے تک رسائی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی فیملی کا ڈیٹا نکالتے ہیں پھر ان کے گھر کے نمبروں پر میسجز کرتے ہیں ان کو حراسان کرتے ہیں ان کے اوپر مقدمات درج کرواتے ہیں حقیقی معنیوں میں ڈیجیٹل ٹیرریزم یہ رانہ فیاز اور سید محسن سلطان شاہ نے میرے ساتھ کی ہے تو جہاں تک بات ہے ان کا جو سرینہ ہوتل میں ایک ایونٹ ہوا تھا اس ایونٹ میں سید محسن سلطان شاہ اور رانہ فیاز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو عزت دیں گے جو دوسروں کی عزت کا خیال نہیں رکھ سکتا جو بزنس میں خواتین کو لے کے آتا ہے جو اس طرح کے اوچھے اتھکنڈے کرتا ہے اخلاق سے گیروی حرکتیں کرتا ہے وہ دوسروں کو کیا عزت دے سکے گا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کیٹل فارمنگ جو کیٹل فارم ہے وہ انہوں نے بہت ہی سکیور جگہ پہ بنایا اب وہ سکیور جگہ کون سی ہے ان کے ویڈیو میں آپ سن بھی سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ عمیر زفر عمیر زفر بھی ساتھ جڑ چکے ہیں عزمہ خان بھی ساتھ جڑ چکی ہے دیگر اور کہیں لوگ جڑ چکے ہیں عمیر زفر کی اگر کسی کو حقیقت نہیں پتا تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ چالیس ہزار کی ٹیم کا تو یہ خود دعویٰ کر رہے ہیں ان چالیس ہزار خاندانوں کو کیا اس نے پیسے واپس کیے نہیں کیے اب یہ آگے ہیں میک وینچرز میں یہاں پہ کیٹل فارمنگ اور ایپل سٹور کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنائے گا عزمہ خان کے اوپر آلریڈی مقدمات درجہ ہیں وہ بھی آپ کو آلریڈی ہم نے پروگرام کیے تھے سمارٹ گروپ میں اس نے فراڈ کیا اب یہ میک وینچرز میں آگے ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ بہت سکیور جگہ پہ ہمارا فارم ہاؤز ہے اور وہ سکیور جگہ کیا ہے کہ پارکیو سوسائٹی سے گزر کر جانا پڑتے ہیں اور پارکیو سوسائٹی پر عام بندہ نہیں جا سکتا تو ناظرین سید محسن سلطان شاہ اور رانا فیاض صاحب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہ آپ کی بھول ہے کہ کوئی وہاں سے جا نہیں سکتا آپ کہتے ہیں اپوائنٹمنٹ لے کر جائیں تاں کہ آپ اگلے بندے کو آگاہ کر دیں پھر آپ نے کہا جی دبئی میں آپ کا ویر ہاؤز ہے آپ اوپنلی بتائیں دبئی میں کہاں پہ ویر ہاؤز ہے تاہر نصیر اس کا سراغ لگائے گا اور واقعی حقیقی معنیوں میں آپ کا ویر ہاؤز ہوا تو ہم آپ کے حق میں بھی پروگرام کریں گے کیونکہ آپ جو مہانہ آٹھ سے دس فیصد پرافٹ جنریشن کا دعویٰ کر رہے ہیں ٹوٹلی سید محسن سلطان شاہ اور رانا فیاض یہ فراڈ کر رہے ہیں ان لوگوں نے کہا جی کہ ہم انقریب لہور میں اور اسلامباد میں اور کراچی میں بھی ایونٹ کریں گے اب ان اس اربازوں کے پاس حساس نویت کے ڈیٹر تک رسائی ہے تو ظاہری بات ہے یہ ہر شخص کا فیملی ڈیٹر بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ رانا فیاض احمد سائی والکیر مجھے کس نے نکال کی اسے مجھے ڈرانے کی کوشش کیجئے یہ اپنے علاقے کا بہت بدماش ہے اور میں نے ایک قصہ بھی آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص جو بہت زیادہ ہی سنگدل تھا پھر اس کو بدوائے کہاں پہ لے کے گئی یہ سائی والکی علاقے کا واقعہ ہے وہ پھر کبھی سناوں گا لیکن میک وینچرز والے بھی ٹوٹلی فراڈ ہیں ٹوٹلی جھوٹ ہے تو خدا رہا کسی بھی کمپنی میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ سوچ لیئے کہ یار ان لوگوں کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں جو کمیشن ایجنٹ ہیں یہ ماضی میں کن کن کمپنیز میں رہے کہاں کہاں پہ انہوں نے فراڈ کیا عمیر زفر کا میں نے آپ کو بتایا عزمہ خان کا میں نے بتایا دیگر جو ان کے ساتھ لوگ جڑے ہیں کیونکہ میک وینچرز نے جو فراڈ کرنا ہے وہ اپنے موں سے دعویٰ کرتا ہے سید محسن سلطانشاہ کے اٹھارہ سو بیس کروڑ روپیہ انہوں نے ایک کٹھا کر لیا ہے اب لوگوں کو صرف ٹوپیاں ہی انہوں نے پہنانی ہے لوگوں کے بھی جو اپنا ایم بنایا ہے ایک بلین کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ جب یہ ایک بلین تک پہنچ جائیں گے اس کے بعد یہ کمپنی کولیپس کر جائے گی اور پھر یہی میک وینچرز کے انیویسٹر روئیں گے کہ آج دو ماہ ہو گئے میں رینٹ نہیں ملا پرافٹ نہیں ملا یہ لوگ فراڈ کر گئے ہیں تو آپ کو پہلے سے اگاہ کیا جا رہا ہے کہ خدا رہا کسی بھی کمپنی میں خواہ وہ کوئی بھی کمپنی ہے جو آپ کو مہانہ تین فیصد پانچ فیصد دس فیصد پرافٹ کا لالج دے کے لوٹتی ہے اس نے فراڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس حقیقی معینوں میں کوئی بزنس نہیں ہوتا یہ ٹوٹلی منی روٹیشن کے اوپر چلتے ہیں رانہ فیاض اور سید محسن سلطان شاہ کے کچھ اور چیزیں میرے پاس آئی ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا حقیقتوں سے پردہ آشکار کروں گا ان نصربازوں کے چہرے کے اوپر جو پردہ ہے اس کو میں آیا کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کی نصربازی کر رہی ہیں اگلے پروگرام تک لے اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ